اسلام علیکم ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ دوستوں کرونا وائرس کے بارے میں اچھی خبریں سننے کے لیے آپ میں سے کون کون تیار ہے ویسے تو آلموسٹ پورے سوشل میڈیا میں آپ کو ڈرانے کے لیے ایک سے ایک بری خبر کسی بھی وائرس کی طرح پھیل جاتی ہے لیکن کبھی کبھی ہمیں نیگٹیو ماحول میں کچھ پوزیٹیو پوائنٹس تلاش کر کے انہیں بھی ایک دوسرے کو فوروڈ کرنا چاہیے تاکہ خوف و حراس کے ساتھ ساتھ امید کی ایک کرن بھی لوگوں کو نظر آیا کرے آئیے بات کرتے ہیں اس وائرس کے حوالے سے کچھ ایسی ہی اچھی اچھی خبروں کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا دوستو ڈیسیمبر 2019 میں اس وائرس کے پہلے مریض میں آنے کے ایک ہفتے بعد ہی اس کی شناک ہو گئی تھی اس کا مطلب یہ کہ سائنس دان فوری طور پر اس وقت سے ہی اس کا تجزیہ کرنے کے قابل ہو گئے تھے اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے ممکنہ ویکسین کے انسان پر تجربات شروع ہو چکے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے ایک موثر ویکسین شاید 2021 تک دستیاب نہ ہو مگر دنیا بھر میں کم از کم آٹھ ٹی میں اس کی تیاری میں مصروف ہیں اس وائرس سے متاثرہ لوگوں میں سے اب تک 25 فیصد مریض صحتیاب ہو چکے ہیں اور باقی بچے 75 فیصد میں سے 80 فیصد متاثرہ افراد میں اس کی علامات کم یا درمیانے درجے کی ہیں اس موزی مرز سے ہلاک ہونے والوں کی شرح 4.5 پرسنٹ ہے چین میں جہاں سے اس محلک بیماری کا پھیلاؤ شروع ہوا 18 مارچ کو پہلی مرتبہ مقامی منتقلی کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا جنوبی کوریا میں بھی نئے مریضوں کی تعداد میں کمی آئی ہے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس وائرس کا اثر اب بھی محدود کیا جا سکتا ہے عالمی ادارہ سیحت کے مطابق وہ ممالک جنہوں نے حفاظتی اقدامات میں تیزی دکھائی وہاں وائرس کا وسیع پیمانے پر پھیلاؤ نہیں دیکھا گیا یقین کیجئے اس وبائی مرز کو روکنی کے لیے آپ بھی مدد کر سکتے ہیں اس مشکل صورتحال میں اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہمارا سب سے بڑا ہتیار ہے اسی طرح سماجی دوری اپنا کر بھی وائرس کا پھیلاؤ روکا جا سکتا ہے دوستو کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیے کہ آپ سب کورونا وائرس کے خلاف اس جنگ میں اپنا کیا کردار عدا کر رہے ہیں بہت جل ملاقات ہوگی آپ سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی فیملیز کا بہت زیادہ خیال رکھئے گوڈ بائی خدا حافظ